موسیقی چیز پاؤچر چمچ ریڈ چلی پورڈر ذا 1 ٹی سپون مرے پاس سوکا دنیا جائے گا 3 ٹی سپون مرے پاس سوکا دنیا 1 ٹی سپون مرے پاس نمک اور بھرکے بڑا ٹی بل سپون مرے پاس لوٹا ہوا ہمارے پاس بھرنٹاں پیسا ہوا ہے ہمارے پاس ریسپن گرم سنگی۔ آئیاب ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں اوئل جائے گا اس میں پیاز جالیں گے اور ان کو برون کر لیں گے پیاز ہمارے برون ہو گئے اور ہم اس کا چلہ بند کر کے پیاز باہر نکال لیں گے دہی ڈالیں گے اور یہ برون کی ہوئے پیاز جالیں گے ان کو ہم باریک پیس لیں گے گرینڈ کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر کر لیں گے اس میں گرم سالہ ڈالیں گے اس میں گرم سالہ ڈالیں گے جو سابت گرم سالہ تھا دن تک ایک میٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے بسٹل لائے جیسے چکن کا پر چینج ہو جائے یہ وائٹ ہو جائے پر اس میں سکا دنیا اور نمکیت کرتے اور اس کو دس منٹ تک بھوننے ہمیں ہلکا کا پانی لگا اس کو ہلکا کا پانی لگا اس کو دس منٹ تک ہم نے اس کو بھوننے مسالے کو دس منٹ ہو چکے اب ہم نے دری اور پیاز گرینڈ کے تا یہ ڈال جائیں گے بسٹل لائے ہمیں پانی ڈال دیں گے اسی جگ میں ڈال دیں گے اس کو پندرہ منٹ کے لئے ڈھکے رکھ دیں گے ڈال دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے اب ہم اس میں چکن چیک کریں گے کیا ہمارا گل گیا یہ باز کت ہوتا ہے کہ چکن نہیں گلتا تو اب پھر ہم اس میں اس کو لے گے ہمارا چکن گل گیا ہے اگر نہ گلے تو اس کو ہلکا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے دھمپے لگا رہتے ہیں اب ہم اس میں تیرا پورڈر اور گرم سال ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے چند کترے کے بڑے کے ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے پر کل ہلکی ہیٹ پہ دام لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر سی جو رونک ہے یہ خوبصورتی آج ہے اس کی جو ہے یہ کورما ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ریشوٹ کرتے ہیں یہ کورما ہمارا تیار ہو گیا آپ اس کو بنائیں اور ہمارا تیار ہو گیا مجھے فیڈبیک ضرور تیجئے گا جلد اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ اس کو بنائیں کھائیں مجھے فیڈبیک ضرور کیجئے گا اور لائک کریں سکائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ